اس امت میں شرک کیسے آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور چھوٹا بڑا دونوں اس میں دیکھی ہیں آپ نے کہا اشرک فیکم اخفا من دبی من نملی کہ شرک تم میں ایسا سرائت کرے گا اس امت میں ایسا چھپکے چھپکے آئے گا جیسے چونٹی چھپکے چھپکے چل کے آتی ہے کوئی آدمی اگر آئے کمرے میں آپ کی جوتے پہن کے آپ دیکھو کون آیا کیوں آپ اس کے چلنے کی آہٹ آپ نے سنائی دی آپ کے کمرے میں چھوٹی شریف آ رہی ہے آپ کو سننیا آتا کون ہے ذرا دیکھ باہر آواز آری چلے گی چھوٹی چلتی تو آواز آتی ہے نہیں چھوٹی کمرے میں آئی باہر گئی آئی گئی آئی گئی کتنے بھی باہر آئے آپ کو معلوم پڑے گا نہیں کیوں اس لئے کہ اس کے آہٹ سنائی دیتی ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے آنے کی کیفیت اور تشبیح آپ نے بیان کی ہے آپ نے کیا فرمایا الشرک فیکم شرک کا تمہارے ہاں آنا اس امت میں آنا ایسا ہے اخفا من دبی من نملی من دبی من نملی دبا کے معنی ہوتا ہے قدم رکھنا دبا یا دبو چلنا دھپ دھپ جو آواز آتی ہے قدموں کے آہٹ اس کو دبا کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک ایسے آئے گا جیسے چونٹی کی آہٹ ہوتی ہے چلنے کی آواز ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپ کے آئے گا اخفا من دبی من نملی چونٹی کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ چھپ کے شرک آئے گا آئے گا گنی آئے گا آئے گا الشرک فیکم تم میں تم میں سارے صحابہ مراد نہیں ہے یعنی اس امت کے بعض افراد میں بہت سے افراد میں اذا وَسَعَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتَهُ اَذْهَبَ عَنْكَ صِغَارَ الشِّرْكِ وَكِبَارَهُ اور ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ چیز تم کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو سب کو ہٹا دے گا شرکیں کتنی قسمیں ہیں چھوٹی اور بڑی تو چھوٹی سے بھی تم کو بچائے گی وہ چیز اور بڑی سے بھی تم کو چیز بچائے گی کتنی چیز بتاتا ہوں ایک ایک دعا بتاتا ہوں کیا دعا ہے تقول تم یوں کہو اللہمہ انہی اعود بکا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان اشرک بکا وان اعلم کہ میں جانتے بوچھتے تیرے ساتھ شرک کروں اے اللہ بچا مجھ کو اس بات سے کہ میں جانتے بوچھتے تیرے ساتھ شرک کروں میری حفاظت کر رہے ہیں ایسا کہو وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمْ اور انجانے میں میں تیرے ساتھ شرک کروں اس سے بھی مجھ کو تو بچا دو چیزیں ہیں ایک مسلمان انجانے میں شرک کر بیٹھے یہ بھی ممکن ہے اور جانتے بوچھتے شرک کرے یہ بھی ممکن ہے تو میں ایک دعا تم کو بتاتا ہوں اگر اس دعا کا احتمام کرو گے تو اللہ تم کو چھوٹے شرک سے بھی بچائے گا اور بڑے شرک سے بھی بچائے گا جب بڑے شرک کا ڈر ہی نہیں تو پھر دعا سکھانے کی ضرورت کیا ہے ڈر ہے کے نہیں ہے ڈر ہے تب ہی تو دعا سکھا رہے ہیں کہ چھوٹے شرک سے بھی اللہ بچائے گا اور بڑے سے بھی جب پہلے بچا لیا ہے تو آپ آگے بچانے کی ضرورت کیا ہے معلوم ہوا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے تب ہی تو دعا سکھا رہے ہیں کہ بچنے کی دعا سکھا رہے ہیں سمجھ میں آری بات تو اس حدیث کو حکیمت ترمیدی نے اپنی کتاب نوا دیر الاصول میں ذکر کی ہے اور یہ روایت سنت کے اعتبار سے صحیح ہے سمجھ میں آری بات تو اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں شرک سرائت کر سکتا ہے بلکہ کرے گا اور آپ نے اس کے لئے حفاظت کی دعا سکھائی ہے